موسیقی آپ کے سامنے حضرت اللہ آج فرکو برمیتن جناح اسلامی اقادلج میں لیکچر آلکھ کے دور پر نفیزہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب دے رہے ہیں تو آپ کی خدمت میں تحرین سے مطمئن سون آپ مسندِ واج پر آپ دشریف لیا ہے اور ہمارے قلوب و آسانت کو اللہ اور اس کے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاری بیاری ماتوں سے ہمارے قلوب و آسانت کو منعبر فرمائے شکران اللہ علیہ وسلم کی بیاری ماتوں سے ہمارے قلوب و آسانت کو منعبر فرمائے اللہ علیہ وسلم کی بیاری ماتوں سے ہمارے قلوب و آسانت کو منعبر فرمائے اللہ علیہ وسلم کی بیاری ماتوں سے ہمارے قلوب و آسانت کو منعبر فرمائے اللہ تعالیٰ مالکِ قریب سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہما وقت زندگی کے آخری سانس تک اپنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادہ بندہ حضرت کر رکھے مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے حضرت علامہ حافظ محمد رمضان چشتی صاحب دامت پر قادم علیہ نے کام کے اندر اشارہ دیا کہ اس کام پر گفتگو کی جائے کہ اس دور کے اندر محبت رسول صدقہ علیہ وسلم کیوں ضروری ہے تو اس حوالے سے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ محبت رسول نبی کریم علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اصل میں پورے دین کا مرکز محبر اور مدار ہے پوری دین اور شریعت کی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرد گردش کرتی ہیں سبحانہ ہم اللہ کو پھیک پانتے ہیں ہم اسلام کو سچا دین مانتے ہیں قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں یہ ساری چیزیں حقیقتیں مگر ان ساری حقیقتوں کا اصل میعار ذاتِ رسالت محبت صدقہ علیہ وسلم ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ اللہ ایک ہے ہمیں آقا علیہ السلام نے یہ بتایا کہ میں دین اسلام دیکھا رہا ہوں ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بتائی کہ قرآن اللہ کا نازل کرتا تھا اور یہ بات یاد رکھیں اگر ہم کوئی کام بزاگر اچھا بھی کریں لیکن اس کام کو نسبتِ رسول سے ہٹا کر کریں تو اس کام کے اندر بارگاہ رب العزن میں کوئی حسن اور کوئی خوبی اور کوئی قوان تصور میں نہیں کیا جائے آقا علیہ السلام کی ذات کو ایک سائد پر کر کے نہ قرآن پر ایمان ہو سکتا ہے نہ اسلام پر ایمان ہو سکتا ہے نہ اللہ کی توحید پر ایمان ہو سکتا ہے اگر یہ بات اللہ کو مقبول ہوتی ہے کہ رسول کے بغیر ہی میرے پاس آ جاؤ تو وہ حکیم ہوتا نا یا اس کے نا یہ طریقہ یہ اسلوک ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہی کوئی میرا قرب حاصل کر لیتا یا کر سکتا ہے یا اس میں کسی کوئی یہ صلاحیت بخشی ہوتی کہ بغیر رسول کی رہنمائی کے بغیر رسول کی دانیہ کے بغیر رسول اللہ کے باستے کے کوئی خود میرے سے مل سکتا ہے کوئی وہ رسولوں کا سلسلہ ہی شروع نہ کرتا وہ نبیوں کو نہ بیجتا کیونکہ اللہ کے ہاں یہ بات قیدے سے مقرر تھی کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ کلام نہیں کیا یہ بات یاد رکھیں جو تشریعی کلام ہے جو شریعت کے احکام کا کلام ہے وہ اللہ نے ہر کسی سے دائلیکٹ نہیں کیا انبیاء کے واسطے سے کیا رسولوں کے واسطے سے کیا اور رسولوں کو عام انسانوں سے بدرجہان بہتر انسان بنایا ہر دور کے اندر ہر رسول بہترین انسان بڑا تھا اپنے خاندان نصب کردار اخلاق علم ہر لحاظ سے وہ بے نیاز بے نیسال بڑا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بغیرے ممکن یہ نگی کہ بارگاہِ خدا منزی تک رسائل اصل کی جاسکے تو جب یہ اللہ کے نام مقرر ہے اور اس کے اشارے واضح طور پر قرآن میں موجود ہیں جب توحید کا بیان آتا گیا تو ہم سورہ اخلاس کو بڑھتے ہیں تو توحید کے بیان سے پہلے رسالت کا بیان کیا ہے توحید سے پہلے رسالت کا بیان کیا ہے اور رسالت کا مطلب کیا کیا ہے میسیج کے لئے کرو پینام پہنچانا رسول کا کام ہی پینام دینا ہوتا ہے اور توحید ایک پینام ہے اور پینام دینے والے کو پیامبر کہتے ہیں اور وہ لفظ کل کے اندر گئے ہیں فرمایا ہے اے تیارے رسول آپ ان لوگوں کو یہ میسیج دے دیں تو یہ دیکھے کل کا تعلق زمانی محبت کے ساتھ تو جب تک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان پر اعتماد و یقین نہیں ہوگا سب سے پہلا تقاضہ خدا بندی یہ ہے کل نہ رکھا جاتا اس لیے تمہاروب آپ ہے آپ ان کو بتا دو جو آپ کی بات کو مان کر پھر مجھے ایک مانے گا پھر اس کا ماننا مجھے بھی قبول ہوگا آپ سے حج در اس کی ایک بڑی اُمنا نسان کہ بہر واسطہ رسالت کے توحید کو نہیں پایا جا سکتا اور اللہ نے جس کو بھی اپنی توحید کا عرفان بکشا گیا وہ رسالت کی نسبت سے بکشا گیا رسول کی برکت سے بکشا گیا سیدنا ابو بطر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں حضرت فروق عاظم کو دیکھیں عثمان غلی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں مولا پیناس سیدنا علی شہرِ خدا کو دیکھیں ان سب کے سامنے کیا ذاتِ جنلہ و علا تھی یا ذاتِ مصطفا تھی انہوں نے کس ہستی کو مہیار بنا کر حق کو حق سمجھا اور ان کی زبان سے جو نکلا بے چونو چرا اس کو کہہ دیا کہ وہی حق ہے جو زبانِ مصطفیٰ سے نے کرنا سبحان اللہ کتنی خوبصورت بات ہے سیدت نگار میں جو لکھی ہے کسی مطور روایت میں تو میں نے نہیں دیکھی ہے میں نے سیدت نگار کا کہنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صفحہ پر مشرقینِ مکہ کو جمع کر کے مجھے کہا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو سب نے کہا کہ آپ ساتھ ایک خیال نمی ہیں آپ نے سچ کی بولا ہے اور آپ کی یہی خور خسلت ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشار فرمایا اگر میں یہ تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے دوسرے پر سے تمہارے امپنے لشکر حملہ آورونے والا ہے تو تم جب ایک بات کو کیا سمجھو اور کہنے لگی ہم یہ سمجھیں گے ایک سیدت نگار میں پر زوق سے یہ بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھیں گے اگر ہم پہلے تو ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے کہ جو آپ کہہ رہے گے وہ بالکل درست کہہ رہے گے ہم آپ کی بات کی تصدیق کے لیے پہاڑ کے پار جا کر جھانکیں گے اور ہمیں وہ لشکر جو حملہ ہو رہا ہے وہ نظر نہ دی آئے تو ہمیں آپ کی زبان پر اتنا یقین ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم آنے کو گئے ہیں آپ تو سچ کی بہن رہے ہیں وہ لشکر ہمیں نظر نہیں آتا اس حد تک ان کو آپ کی صداقہ تو رمانت پر تھا لیکن جو ہی کہا کہ اب کہو پھر میرے ساتھ سواللہ علیہ رمض اللہ تو ساتھ ہی ان کا مزاج بدل گیا وہ جو دین سو ساٹھ کے مجالی تھے ان کے لیے ایک کو ماننا خلاف عقل ان کو تھوڑا جگا کی ہمارے دین سو ساٹھ ہمارے کاملے کر رہے تو ایک کیسے کر رہتا ہے ان کو یہ خبر نہیں کی کہ جس رسول میں یہ بات ہمیں بتائی ہے وہ رب قدیر کی بات بتا تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی اصل مدار اور اصل محبت ہر دین کی ہر اصل شروع بھی رسول اللہ سے ہوتی ہے اور اس کا اند بھی رسول اللہ کی ذات پر اس سلسلے میں قرآن مجید کو درہا ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو جس طرف سے بیان کیا ہے سورة النساء میں اشارت کرنا یا یوہناس قد جا ابن برحان ام نربے کہ اے لوگو تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک برحان آتے برحان عام طور پر گندو عربی میں دونوں میں استعمال ہوتا ہے قرآنی نفس لیکن عربی لوگت راڈکشنلی کے اندر اس کا معنی کیا ہے الہجت البینت الفاصلہ الہجت البینت الفاصلہ یعنی ایسی نقیل جو بالکل واضح اور روشن ہو اور حق اور باطل میں فیصلہ کا پیچھ ایسی رجت قرآن میں فرقان لیکن قرآن ذو وجو ہے اس کی ایک ایک آیت کے کتنے معنی ہیں یہاں تک کہ بڑے لائے سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ بھی بڑھ گئے قرآن گمراہ نہیں کرتا لوگ جگہ نہیں سمجھتے تو گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ گمراہ ہو گئے ان کو قرآن کا فاتح نہیں بھی سمجھ نہیں سکے لیکن ایک بات یاد رکھ لیں قرآن کو دیکھ کر بھڑی 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 کہ اس کے بعد کسی دلیل کی اہاجت ہی نہیں لے روایات میں آتا ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ساتھ گوڑے کا سودا کیا قیمت نہیں روکہ آقا علیہ السلام اس سے فرمایا تھوڑا انگزار کرو میں ابھی گھوڑے کی قیمت دیکھ رہا ہوں گھر کی طرف جا رہے تھے گھوڑے والا انگزار میں ہے اور اس نے دیکھا کہ یہ قیمت لینے جا رہے ہیں اور ان کو ایک اور شخص مل گیا اس نے پوچھا بیچوں کے کہنے لگا ہاں بیچنے کوئی تو رہے اس نے کہا کیا لوگے اتنے لوگا اس نے کچھ زیادہ قیمت لگا دی اب اس نے پیچھے سے آوازیں پسنا شروع کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میں خریدنا ہے تو خرید نہیں لیں لیں تو میں بیچ رہا ہوں حالانکہ سودا وہ چکا تھا مگر اب وہ چکے اپنے لیے فسلنے کا نکلنے کا رستہ بنانے کے لیے وہ اس طرح کی بات شور کر رہا تھا کہ اگر آپ نے لینا تو لے لیں آقا علیہ السلام نے قیمت بھی اور پلٹ کے آئے اور آپ نے فرمایا تیرہوں نے میرا سودا ہو گیا تھا پھر تُو نے یہ بات کیا وہ کہتے لگا کب سودا ہوا میرا اور آپ کا سودا نہیں ہوئی آپ نے فرمایا تیری اور میری بات چلی اتنی قیمت پہ ہو گئی اور میں نے کہا ابھی قیمت دیکھ آتا ہو اس نے آگے سے اتنی بات تجرب تقرار ہوا لوگ جمع ہو گئے صحابی رسول حضرت خزائمہ رضی اللہ قبیلہ اکسار میں سکے وہ بھی موقع پرم پہنچے تقرار چلے لگی یہ آقا فرما رکھتے کہ سودا ہوا ہے وہ کہتا کہ نہیں وہ آگا جب آقا علیہ السلام نے کہا کہ رو گیا ہے سودا اس نے کہاں کوئی گواہ دے حضرت خزائمہ خود آگے بڑے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو گیا اب انہوں نے گواہی دی خدا کا کرنا وہ شخص خموش ہو گیا لیکن جب وہ چلا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت خزائمہ جب میری اور اس کی بات ہوئی تھی تم تو موجود نہیں تھی اور تم نے کس بنا پر کہہ دیا کہ سودا ہو گیا وہ کہنے لگے یا رسول اللہ جب میں آپ کے کہنے پر کہا کہ خدا یہ ہے جب آپ نے کہا کہ رب نے یہ پیغام بیچا ہے تو میں نے رب کی بات آپ کی دماغ سے سوئی تو میں نے اس کو چچا جانا تو آپ نے میرے سودے جب کہا کہ سودا ہو گیا تو یہ سودے کی بات پر مجھے یقیم کی امرا اس بات پر اتنی ساری بات پر اتنی ساری بات پر نبی علیہ السلام نے ان کو وہ عزاز بخشا کہ پوری قمت میں کسی فرق کو وہ عزاز نہ جانتے ہیں کہ وہ کیا عزاز تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا دینی قواہی اکیلے کی دو کے برابر ہوا کریں دینی قواہی اکیلے کی دو کے برابر ہوا کریں اب دیکھئے جب قرآن جمع ہونے لگا یہ بھی بڑے لطف کی بات ہے جب قرآن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جمع ہونے لگا حضرت زید انہیں صحابت رضی اللہ عنہ کو اس بات پر نامزد کیا گیا کہ آپ مسجد لطفی کے دروازے پر بیٹھ جائیں اور قرآنی آیات جمع کرنا شروع کریں اور کتابی شکل میں اس کو دیں اور جب وہ قرآن جمع کرنے بیٹھے اصول یہ تیب آیا ہے کہ ہر آیت پر دو گواہ ہونے چاہیے کم از کم وہ تو تین دین جاتیاں دستس بھی آتے تھے لیکن کم از کم یہ رکھا گیا کہ دو صحابی جو ہیں وہ اس آیت کے قرآن کی آیت ہونے کی گواہ لیں گے تو اس کو قرآن میں لکھ دیا جائے گا اب جب سورہ توبہ کیونکہ یہ سب سے آخر پر ناظر ہونے والی سورتوں میں سے ہے تو جب اس کی آخری جو آیات ہیں لَقَدْ جَعَلَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْ فَسِقُمْ اور یہ ساری تسارہ حضور کی عظمتوں سے خزانہ ہے پوری دیا ہے حضور کی عظمتوں کا آپ کی صیرت کا، کردار کا آپ کی حنایتوں کا، نوازشوں کا، نحمتوں کا، بردتوں کا خزانہ ہے اکیت ہی آئے اور جب اس کو لینے کی بات آئی تو صرف اکیلے حضرتِ خوزائمہ کے پاس تھی اور جب وہ اس کو لے تر آئے کسی اور جہابی کے پاس نہ تھی تو پھر اس وقت ان سے یہ کہا ہی نہیں گیا کہ کوئی دوسرا گواہ لائے آجائے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہاری مکیلے کی گواہ ہی ایک اور بڑی سوق کی بات ہے ان کے حضور سے ذہن میں آگئے ہیں فرماتے ہیں ایک دبعہ رات کو میں سو لگاتا میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ تشریف فرما تھا اور میں یہ عزاز کی بات ہے بڑے شرف کی بات ہم کے لئے کہتے ہیں میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں رسول اللہ کی پیشانی پر اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں وہ آپ کے اندر دیکھا کہ میں رسول اللہ سب کی پیشانی پر جیسے ہم جنین پر سجدہ کرتے ہیں اسی طرح آقا کی پیشانی پر پیشانی رکھ کے میں سجدہ کر رہا ہوں حسن نظیم احمد کی یہ روایت ہے کہتے ہیں جب میں صبح کوئی فجر پڑی میں بار گئے ربی میں حاصل ہوا میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسے خواب دیکھا گیا تو فرماتے ہیں اسی وقت آقا سیدھے لیٹ گئے اور فرمایا آؤ اپنی خواب کی تبین ہوئی تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آقا علیہ السلام امت کے لیے حق کی سب سے بڑی برہان آپ نے اور ہر دور میں رسول اللہ کی ذات کی برہان ہے ہر دور کے اندر ہے اللہ کی توحید کی دلیل بھی آپ نے قرآن کی صداقت کی دلیل بھی آپ نے قرآن اسلام کی حقانیت کی دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے تعلق عشق و محبت اس لیے ضروری ہے کہ ان کی محبت کے وغیر ایمان کو سلام دین نہیں مل سکتے ہیں سبحان اللہ لیکن شومی یہ قسمت یہ کہ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت زیادہ ہے رسول اللہ کی محبت پر بھی دنیا کی محبت قانبہ رہی ہے اللہ ماشاءاللہ اور اس دور کے اندر پھر سے اگر زندگی دینی ہے اپنے آپ کو تو عشق رسالت محبت کی شمع کو فروضہ کرنا پڑینا علامہ اقبال میں ایک صدی پہلے یہ رونا رویا تھا اور وہ نے کہا تھا بجی یا عشق یا عشق دیر ہے مسلمان ہی خواب کا دیر ہے آج مسلمان کے اندر وہ جذبے نہیں ہیں وہ تڑپ نہیں ہے وہ مرنے کا شوق نہیں ہے اور وہ رسول اللہ پر جان دینے کا جذبہ نہیں ہے دیکھیں درابو ترحان ساری کو کہ جب اہد کی جنگ پر آپ کے اوپر پیروں کے میزوں کے وارہ رہے ہیں اور حضرت ابو ترحان ساری آقا علیہ السلام کے آگے کھڑے ہو گئے پورا بازو چھنی کر دیا اور ہر سب وار کو اپنے بازو پر لیتے رہے اور آگے پڑھ کر کہتے رہے وجہی بے وجہی قلب سے دار نفسی میں نفس قلب سے دار میرے آقا میں اپنی جان کو آپ کی جان کی خاطر قرب سے دار اور جب وہ سارا بازو چھنی ہو گیا تو میرے آقا نے پھر انشاء فرمایا تھا یہ اوہد کا دل تو اکیلے ابو ترحان کا دل ہے اور ابو ترحان کی آواز ابو ترحان کی آواز کی پورے لشکر کے اندر ایک پوری جماعت کا کام گیا وہ جذبہ تھا وہ عشق تھا جو رسالتِ مات پا عشق تھا جس عشق کی وجہ سے وہ حق کی خاطر جان تک دینے ہوا جاتے ہیں آج ہم میں سے کون ہے جو دینِ حق کی خاطر جان دینے کو تیار ہو ہم تو حق بات کہنے کو تیار میں دینے ہیں بلکہ ہم لوگ مداہنہ تیخیار کرتے ہیں حق بات کرتے وقت نظر جاتے ہیں مسلحت چشکا ہو جاتے ہیں ڈھنٹے ہیں اور کہتے ہیں لگ میری زمان سے حق لکل بھیرا تو پھر میری پکڑ ہو سکتی ہے بھئی ہوتی رہی ہے پکڑ ہوتی رہے گی پکڑ دیکھیں درہا ان کو حضرتِ خباقِ عرط رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جب قعبہ کی دیوار کے سائے کے لیچے بیٹھ کر آقا کو اپنی کمر ننگی کر کے دکھا لیتے ہیں یا رسول اللہ دیکھئے ان ظالموں نے لوحے کی صلاح بھی پھیر کر کس طرح میری چمڑی کو جلا ہویا ہے اور کس طرح چڑھ بھی پناہ جاتے کر نہیں ہے پسلیاں ننگی ہو گئی ہیں اور رسول قریم علیہ السلام نے تراسہ دیتے کوئی کیا کہتا فرمایا خبا سن لو تم سے پہلے لوگوں کو حق کی بنا پر سزا کے دی جاتی کہ گڑا کھود کر ان کے سر پر آرہ رکھ دیا جاتا چیر کر دو ٹکڑے کر لیے جاتے ہیں مگر یہ بعد عشق کو حق سے دور نہ کر سکتے ہیں وہ تامنِ حق کو نہیں سوٹتے تھے آج ہم بکاؤں مال ہیں دنیا کے مال کی خاطر پھل جاتے ہیں حب دنیا ہمارے دلوں پر تاری ہے اسی لئے آج کا مسلمان کمزور ہے کمزور حضرت صوبان نزی اللہ حق کی روایت ہے جس نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا لوگوں پر کہ جب جب مسلمانوں کی تاریتے ہیں مسلمانیں پر اوپر چند دوڑے ہیں جس طرح ایک کھانے کے دسترخان پر پڑی ہوئی پلیٹ پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں جس طرح وہ سب لوگ مسلمانوں پر آج رہے گئے شہابہ نے کچھا حضور ہماری اتداد کم ہو فرمایا نہیں اتداد تو تمہاری زیادہ ہوگی تو حضور پر کیا ہوگا فرمایا صرف تمہارے دلوں کے اندر وہن آ جائے گا کمزوریہ جائے گی اور تم کفار کی نظر میں اتنے ہنکے ہو جاؤ گے حیثیت کھو میٹھ ہوگے کہ جس طرح سینے رما کے اوپر تلکہ بہن جاتا ہے تم بھی کفار کی نظر میں اتنے دل کے جیترے ہو جاؤ گے شہابہ نے کچھا حضور اس کی وجہ کیا ہوگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی سن سے بڑی وجہ اس کی سن سے بڑی وجہ دو مجھے بھیانت کرمائے فرمایا اب دنیا بکراہیت الموت اب دنیا بکراہیت الموت تم دنیا سے تو پیار کرو گے لیکن مرنے سے تمہیں پیار پیار دنیا سے پیار کرو گے تمہیں مرنے سے پیار نہ موت کو کون کے دے لگاتا ہے موت کو تو پھر وہ ہی لگائے گا جس کے دل میں ڈشکِ رسول کی شماح حضرتِ خوبیم رضی اللہ عنہ کو اغالی پڑھنے اور زیند کی کتابیں پڑھیں حضرتِ خوبیم کو جب گاشرہ میں لے لیا اور قید میں رکھا اور قید میں رکھنے کے بعد پھر ان کو جب پکامے تک عائن پڑھنے میں سوری پر چڑھنا نہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے دو رکت نماز پڑھنے یہ پہلا شخص جت سے پانسی لگنے سے پہلے دو رکت نماز کا آغاز رمایا ہے دو رکت نماز پڑھنے لوگ انہوں نے بڑے اختصار سے دو رکت نماز پڑھیں اور نماز پڑھ چکے تو سلام پیرا کہنے لگے میرا اگر مجھے یہ درب ہوتا کہ تم سمجھو گے کہ میں پانسی سے درب رہا ہوں اس لئے لمبی نماز پڑھ رہا ہوں میں لمبی پڑھتا لیکن میں تم سے یہ اندشہ لکھانا چاہتا ہوں کہ مجھے مہنے سے کوئی ڈرگ نہیں اب میں نے اپنے رب سے بات کر لی اور اٹھے اور مدینہ تنجبہ کی طرف رکھ دیا اور کہا اے میرے رب میرا سلام میرے رسول کی بارگاہ تک پہنچا دے مدینہ تنجبہ میں میرے آخہ نے کہا والیکم السلام آپ نے پوچھا حضور کس کے سلام کا جواب ہے برمایا خوبیت قصولی دیا جا رکھا ہے اور اللہ کے حکم اس کا سلام میرے تک پہنچا ہے یہ وہ لوگتے جنہوں نے موت کھڑڑ نہیں اپنے لگتے ہیں کربلاوہ لوگتے ہیں موت کھڑڑ نہیں تھے موت کھڑڑ دنیا کی محبت نہیں تھی اگر دنیا کی محبت ہوتی تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ہوتا سونے چاندی ہیرے لار مدینہ پہ بیٹھے ہمکے درہاں سے پھر گر کر دیجے جاتے ہیں مگر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا وہ حب دنیا کا شکار نہیں تھے وہ عشق رسول میں گرفتا تھے اس لئے حب رسول ضروری ہے کہ آج کے مسلمان کو نئے سرے سے زندہ ہونا پڑے گا اور زندہ ہونے کیلئے روح چاہیے اور روح روح کیا کیا یہ حکیم سے پوچھ رہتے ہیں حکیم ارمت سے پوچھ رہتے ہیں علامہ اقبال سے پوچھ رہتے ہیں کہ روح کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہیں مقصد قرآن روح ایمان جانبین حسط حقب رحمت اللہ صرف آقا علیہ السلام کی محبت ہے جو پورے قرآن کا مقصد ہے پوریدین کی روح ہے اور اگر اس کو تم اپنے اندر کرلو تو سب کچھ تمہارے پڑا جائے جس کے دل میں وہ حق تھی اس نے دنیا سے پیار نہیں کیا میں آپ کو یہاں مثال جہتا ہوں مدیس پاک سے سونے لیسائی سے حلت شداد میں نڑھار وزیر اللہ فرحانوں سے خالی فرماتے ہیں ایک دہات سے ایک بندہ آیا مدینہ مکہ پاک میں مکہ میں آیا اور اس نے آ کر کنمہ شریف پڑا مسلمان ہو گیا اور جب مسلمان ہو گیا وقت ہجرت آیا ان کو نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی پھر ہجرت کے بعد کسی وقت میں کفار اور مسلمین کی آپس میں نڑائی ہو گئی اس جنگ میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریف کے جنگ ہو گئی لڑتا رہا یہاں تک کہ کافروں کا نشکر میدان چھوڑ کر باگ گیا خاصا مال غریبت بھی ہاں تھا جس میں کھانے پینے والی چیزیں بھی تھی قجورے بھی تھی آقا علیہ السلام نے اس وقت آپ نے نشکر کے اندر اس سمان کو تقسیم کیا وہ اس وقت موجود نہیں تھا وہ اس وقت موجود نہیں تھا وہ اس وقت بھی دفاع پر کھڑا تھا کہ کفار پھر پنٹ کر حملہ نہ کر دیں تو اسی طرح جب آقا علیہ السلام اس کا حصہ نکالا ایک تھیلے میں ڈال کر ایک صحابی صدان چاہو اس کو وہی موچا کرو جب وہ صحابی مہم ہے اور جاکوراں کو تھیلہ پکڑایا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اس میں کیا ہے بولنے میں بھی یہ کیا ہے کہنے میں کہ تمہارے حصے کی خجوریں ہیں آقا علیہ السلام دیکھیں گے اور میں آپ کو دینے کے لئے آیا ہوں انہوں نے کہا اچھا وہ خجوروں کا دھیلہ ہاتھ میں پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں آگئے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ مَا اَتْبَاتُوا لحاظ میں نے ان خجوروں کے لئے تو آپ کی غلامی اختیار نہیں ہے مَا اَتْبَاتُوا میں نے ان خجوروں کے لئے پاک کی غلامی اختیار آج دیکھیں ہم کتنے گھرے ہوئے ہیں اور کس حد تک کٹیا ہو گئے ہیں کہ ہم نے دین واز نصیغت تکریر ریچنا شروع کر دی ہے کاروبار بنا دیا گا ہم اس حد تک کر چکے ایک ڈھلتے کا بیان پچاس ساٹھ ہزار روپے میں بہتا ہے اب اندازہ کیجئے گا جب جس قوم کے مذہب کے ساتھ جو کہتے اندر وائد سے مذہبی ہیں جب ان کا یہ حال ہو جائے گا تو دوسروں کا کیا حال ہوگا دین روئے گا نہیں تو کیا کرے گا دین یقین نہیں ہوگا تو کیا ہوگا قوم مردہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا دن مردہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا قوم کو فیض نہیں ملے گا تو اور کیا ہوگا قوم کے اوپر ہنگائی تو نہیں کھلے گی تو اور کیا ہوگا دین سے دوری بیدا ہوگی بے برکتی بیدا ہوگی کوئی اور چیز حاصل تو نہیں لگ ہوگی تو اس نے کہا حضور میں نے ان خجوروں کے لیے تو آپ کی غلامی درسہ ملیا تھا آنکھ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تم کیا چاہتے ہو اس نے اپنے خرکش کے اندر سے ایک تیر نکالا اور تیر کی نوک کے ساتھ اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور کہنے نے کہا یا رسول اللہ میری تو تو اول آخر خواہش یہ ہے کہ میرے یہاں دیر لگے ہے کسی کی خواہش میں آپ کی خاطر آپ کے دین کی خاطر لگوں اور پھر دشمن اپنا تیر میرے حلق میں کھاندے اور میری لگے جان کا آخری کتر آئی فون بھی دین کی خاطر رہ جائے میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کے تیاری حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہا اگر تُو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ تیری باپ کو ثابت کر دے گا ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کفار نے خلق کتنے حملہ کر دیا اس حملے کے اندر جب مسلمانوں پہ یلگار ہوئی صحابہ مقابلے میں کھڑے ہوئے جنگ ختم ہو گئی شغلہ کو لے کر گیا اور جب اس شخص پر پہنچے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے تیر وحی نگا تھا جہاں اس نے انشاءاللہ کیا نبی علیہ السلام نے اس کو دے کر فرمائے یہ وہی ہے یہ وہی ہے صحابہ نے کہا ہاں یا بسم اللہ کی محیر ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو نا سچا تھا اللہ نے اس کے دل کی خواہش کو پُرا کر دیا ہے پھر اس کی شان دیکھی نبی علیہ السلام نے اس کی وقت اپنا جبا اتا رہا ہے صحابہ نے عیسائی صحابہ کی کتاب ہے ہاں اپنے جبا اتا رہا ہے اور پھر جبا اتا کر اپنے ہاتھوں سے اس کو اپنے جبے سے کفن پیدایا اور کفن پیدا کر پھر اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے فرمایا اس کی قبر بناو جب تک تو اس کی قبر بناتے رہو گے محمد اربی اس کو اپنی کلائیوں پر اٹھائیں پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر بناتے ہاتھ میں اتا رہا اور جب اتا رہا نماز جنازہ بھی ادا کی تو نماز جنازہ میں رسول اللہ کیا کہہ گئے تھے یا رسول اللہ یا اللہ میں قواہ کی دیتا ہوں کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام ات بات کی قواہ کی دیتے ہیں کہ یہ شخص آیا اس نے مجھ باری ایمان رکھا میرے ساتھ حجرت کی جہاد کیا شہید ہوا اس کی شہادت پر نیسے حادت دیتا ہوں یہ ہیں وہ لوگ جو عشقِ مصطفیٰ سے ہمیں وقت سچا ملتے ہیں آج محبتِ رسول پھر سے پھر سے مکی کرے انہی بنیادوں پر پھر سے اللہ کرمی بنے گی کہ ہم سب کچھ دیل کی خاطر وقت کرتے ہیں ساری محبتوں پر محبتِ رسول کا حرفہ ہو جائے لیکن آج ہمیں اپنے در سے محبت اپنے در سے محبت اپنی لوگری سے محبت مناسبت سے محبت کاروبار سے محبت دوستو یاروں سے محبت رشتہ داروں سے محبت اپنے وطن سے محبت حکومت سے محبت سیاسی پارکی سے محبت اپنے میٹنگ بیٹھنگ لوگوں سے محبت لیکن نہیں ہے تو خان اس محبت نہ خدا سے ہے نہ رسول سے ہے نبی سے ہے نہ خان اس محبت نام کی محبت ہے صرف نام کی محبت اور دعوے کرتے ہیں کہ مجھے میں عاشق ہوں نبی کا میں عاشق ہوں نبی کا میری کھان بھی حاضر ہے یہ مو سے گئی نا اور بات ہے اور عمل میں جا کر میدان پیش کرنا اور بات ہم پر تو زرہ سی ہمیں تو زرہ سی کوئی بات ایسی ہے محسوس ہونی لگ جائے کہ کوئی ہماری پکڑ دھدر ہو جائے گی تو ہم تو اسی وقت اپنا بالکل اپنا موقع نہیں چیزنا حقیقت حال بیان کرنا چھوڑے ہوئے ابھی کتنے لوگ ایسے ہیں جنوں نے مشرے دنوں میں ختم نبوت میں بیان کرنا چھوڑی دن گئے پتا نہیں کیا ہونے لگا لیکن یاد رکھیجئے جن کو محبت تھی دن دیکھے کھدادے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا یہ تو میں نے دیدار والوں کی مثال میں رکھی ہے یہ کوئی شخص کو بھی دیکھ لو جس نے آقا علیہ السلام برید نظر بھی نہیں دیکھا تھا حضرت ابو مسلم قولانی رضی اللہ عنہ وہ تابعین میں آتے ہیں یمن میں لہتے تھے جب یمن کے قضاب اسودہ نسی نے نبی ہونے کا تابع کیا اور انہوں نے اس کی بات پر انگار کیا انہوں نے کہا کہ میں تجھے نہیں مانتا میرا قبیت و محمد علیہ السلام صلی اللہ عنہ کے بات اس نے دل آخر جب اس نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اس کیلئے آق جلانے کا حکم دیا آق جلائی گئے اس آق کے اندر حضرت ابو مسلم قولانی کو ڈالا گیا آق جلتی رکھی جلتی رکھی سہی ابنے حضرت اس نے خدبان کے اندر رکھا کہ آپ جلتی رکھی اور بجھے جب اس راب کو ایسے ایسے دیکھا گیا تو ابو مسلم قولانی رحمت اللہ تعالیٰ صلی اللہ عنہ عامت بہر میں جلایا ہے ناروے تکبیر اللہ اللہ سور بطن کا ایک بار بھی آگ نہیں جلایا ایک بار بھی آگ نہیں جلایا حدن نبوت کی مرکت سے جب نہیں جلا گیا اسود انسی کے لئے یہ اس سے بڑا چیلنج ہو گیا کہ پہلے تو مانتا نہیں تھا میں نے جلا دیا آگ نے نہیں جلایا یہ بار آگ کی درے بوری عرق میں پھیل گئے جہار سور کے اچھا ہو گیا کہ تجزاب نے آپ جلائی مگر خلق میں ربوت کے پروانے کو ڈالا مگر آپ نے اس کا ایک بار دا دیا یہ بار عام ہوئی مدینہ تک کے بعد ابھی جلا سے پہنچ گئے حضرت عبود عدد صدی کے اندیت آنوں قطع ہو گئے جب یہ بار پہنچیں گے تو اسی دوران میں اس شخص کو اس نکاج اس کو یمن سے نکا دیا مگرنہ یہ ہماری درد سر رہے گا نکالا اس کو نکالا گیا تو پھر وہ مدینہ دیکھے با پہنچ گئے آنکر ریاض اور جنہ میں ایک ستون چٹک لگا تر بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق اعظم وہاں تشکت آئی تو آپ نے نظر بڑھ کے بیٹھا سکتے ہیں صحیح اپنے باہنے آپ نے نظر بڑھ کے بیٹھا اور فرمائے ہو تم وہی تو نہیں ہوگی سبحان اللہ یہ تو رسول اللہ کے غلاموں اور ان کی صفوں میں پیچھے کھڑے ہونے والوں کی شان اور پیشان ہے کہنے لگے تم وہی تو نہیں ہو کہنے لگے کیا نام ہے تمہارا وہ لے میرا نام میرا نام بتا دیا کہنے کہ تم وہ شخص تو نہیں ہو کہنے کہ کون شخص وہ شخص ہے جس کو آگر نہیں جڑایا نظریں جھکا کے کہا کہ میں ہوں اسی وقت حضرت ابو بکر عزی اللہ عنہ کو بلان کے کہا یہ وہ شخص ہے انہوں نے آگے بڑھ کیونکہ بشانی کو بسا دیا اور ساتھ یہ بھی کہا شکر ہے اس خدا کے جس میں وہ شخص جکا دیا جس کے ساتھ خلیل اللہ ماملہ اس نے کیا کیا کہ آگر نے جلایا نہیں جب تک وہ لوگ موت سے ڈرتے نہیں تھے نا موت ہم سے ڈرتی تھی آج ہم موت سے ڈرتے ہیں موت ہم سے نہیں محمدِ حصول کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم لوگ حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی عزت پر آپ کی نموز پر آپ کے دین کی خاطر ہیں ہر ایک قربانی میں لیکن یہ تجار ہیں اور کسی چیز سے بھی پیچھے نہ کھٹیں لیکن لوگ آج ہیں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے درم و عشق و محبت آج بھی ہیں جتنی تعداد ہے اتنی لوگوں میں نہیں ہیں یہ کی وجہ دیکھتے ہیں آج ہم پیچھے ہیں دیکھیں نواز ہوتے ہیں درس ہوتے ہیں نوازیں ہوتی ہیں استعمالات ہوتے ہیں تقلیبیں ہوتی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں کی حالت ذرا کی تبدیل میں ہی ہو رہا ہے کوئی کہتا گیا معاملات کا حصول گیا کوئی کہتا گیا اخلاق کی کمی ہے کوئی کسی چیز کا حصول نکالتا گیا لیکن اصل مرز گیا ہے اصل مرز عشق رسول کی کمی ہے جو علامہ اقبال میں بتائی تھی کہ بجی ہے عشقی آد اندھیرہ ہے یہ اندھیرہ چاہ گیا ہے جب تک وہ عشقی آد نہیں جلیں یہ پھر اجالہ نہیں ہوگا حضرت وہ شیئر پر لیکن اقوبت عشق سے ہر پست بوبالا کرتے تاہر مجیس میں محمد سے مجھا جائے جائے تو بغیر عشقی رسول کے وہ جالے نہیں جنگلے اور عشقی رسول کا ثبوت کیا گیا عشقی رسول پر وہ زبانی عشقی رسول نہیں ہیں عملی طور پر ثابت کرنا پڑے گا جنعاش کے رسول عملی طور پر اور وہ زندگی کا کوئی معاملہ بھی ہو اگر عشقی رسول ہوگا تو وہ حکم رسول سے کبھی بیلت اُتر نہیں جائے حضرت غصیفہ کو دیکھے نا جب شاہِ اینان کے پاس سفیرِ اسلام بنا کے بھی جا گیا ایک غلم بھی ساتھا اور اس کے شاہی دربار میں پہنچے دسترخان لگا کھانا رکھا گیا اور کھانا تناول کر رکھے تھے اسی دوران ان کے ہاتھ سے ایک لکمہ نیچے گر گیا حضرت غصیفہ نے اُتھانے کے لئے ہاتھ نیچے کیا کہ اس کو ساف کر کے کھاتا ہو نیچے نہ پڑا رہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں شیطان کے لئے گرے ہوئے ان سے کو نہ چھوڑو اس کو ساف کر کے کھالو تو جب اُتھانے لگے تو غلام نے پاس سے کہا حضور یہ لوگ کیا کہیں گے زمیستے اُتھائے گرے پیچھی دکھاتے ہیں یہ لوگ کیا تصور کیا باگ جائے گی کیا کیسے جائے گا ان کو ہماری طرف سے تو حضرت غصیفہ نے جو جواب دیا تھا وہ اس کے رسول پر محبتِ رسول پر مبنی گئے انہوں نے کیا کہا انتنوں کو سنت حبیبی لہاں قائل حلقہ یا ان بے وکوفوں کی مدولت میں اپنے مصطفیٰ مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دوں میں نہیں سنتِ رسول نہیں پڑتا ہم نے سنتِ رسول ٹھوچے رکھی ہوئی ہے ہم میں سے کہیوں نے داڑیاں کاروبار کے لیے رکھی کاروبار کے لیے رکھی کیونکہ داڑی کے بغیر بننا مسلم بھی نہیں کراب سکتا ممبر پہ یہ چلتا ہے یہ کاروبار نہیں ہوگیا سنتِ رسول ٹھوچے آپ نے دیکھا مقصلِ اخلاق کے اندر ایک بات پکی ہے کہ صحابہ اکرام ایک مارکہ پر جلے گئے تقریباً ایک مہینہ تک جنگ جاری رکھی اور ایک مہینے کے بعد بھی میدان فتح نہیں ہو رہا پریشان ہو گئے ہم رسول اللہ کے دور میں نعرے تقریب لگاتے تھے ہم نہ کرتے تھے تو ہم میدان چھوڑ کے واپ جاتا تھے اور ایسے ہی ہم فتحیاب ہو جاتے تھے مان بھی ہاتھوں میں آتا تھا آج کیا ہو گیا کہ ہمیں ایک مہینہ لڑنا پڑا ہے مگر پھر بھی فتح نہیں ہوئی سوچو کیا قصور ہو گئے کیا حضرت ہی ہوگئے وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت سب نے سر جوڑ کے سوچا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم لڑ لڑے ہیں ہم نے ایک سنت چھوڑ دی ہے اتنے دنوں سے ہم نے مسوا کا استعمال نہیں کیا ہم نے مسوا کا استعمال نہیں کیا اور جب امیر ڈشکر کی بات جب ان کی سمجھ نہ آئے تو انہوں نے کہاں سب سے پہلا کام کیے کرو سب جنگل میں جاؤ اور مسوا کے بناو سب نے مسوا کے بنائیں اور کہاں پہلے اپنے دانت ساف کرو اور پھر اگلان کرو لیکن خدا کی قدرت سنت رسول کا رو بچا گیا جب وہ دانتوں پر مسوا کرنے لگے تو کفار کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی اللہ کی در سے کہ دیکھو بھائی وہ ڈر گئے اس بات سے کہنے لگے پہلے تو تلواروں سے لڑ رہے تھے لیزوں سے لڑ رہے تھے اب یہ پتہ نہیں ہمیں کھا جائیں کہ دانتوں کو تیف کر رہے ہیں یہ سنت رسول کا جناب ہے یہ سنت رسول کا رو بچا ہے تو میرے عزیزو اپنا مشن بنا دو ان محافل کا بھی مشن ہونا چاہیے ان محافل کے اندر ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے تو چیزوں کو کہ ہم کیا کریں گے میں ارز کرتا ہوں جتنی بہتر دین کی بنات پر ہوتی ہے ان کے اندر سب سے پہلا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں حب خدا اور حب مصطفیٰ پیدا دیں گے کیا کریں گے بھئی گھنے 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 پھر بارگاہ نبوت کا عدد سکھانے گے اور پھر اس کے بعد ان کو رسول اللہ کی اور دین کی نموز پر مٹنے کا جمعہ عطا کریں گے اور پھر ان کو رسول اللہ کی عمد کے ساتھ ہم دربی اور محبت دیں انشاءاللہ یہ بڑی پیاری دعا ہے جو ساخر میں دلائل المحرات حضرت امام سید محمد بن سلیمان جسولی رحمت تعالی میں اپنے دلائل المحرات کے وظیفہ کے اندر اللہ سے یہ دعا ماننی ہے اور وہ دعا برحم پڑھیں تو اس دعا کے اندر جو مقاصد ہوتے ہیں ایک بندے کے ایک مومن کے وہ سامنے کھل کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہم جعلی ممن لازمات ملت نبیت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے کہ جنوں نے تیرے نبی کی ملت کا دھامن مضبوطی سے دھامن مجھے ان لوگوں میں سے کر دے کہ میں تیرے نبی کی ملت کا دھامن نہ چھوڑ سکو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں ہمارا دین میں کیا سکھاتا ہے جب تمہارا تو مسلمان بھائی دنیا سے چلا جائے ان اس کو قبر میں رکھو تو کیا کہنا ہے بسم اللہ خواب اللہ خواب علیہ ملت رسول اللہ بسم اللہ خواب ہمارے باہت سالی اور چیزیں تو احتیار کر لی گئیں لیکن اس کے ساتھ رسول اللہ نے سکھایا تھا ان تین لفظوں کے اندر سارا کچھ ہے بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ علیہ ملت رسول اللہ قبر کے سوالوں کا جواب بھی اس میں آگئے ہیں تلقیل بھی ہو گئے ہیں نمی جوڑی ازان کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہیں مسیحی بات کہتا ہوں کوئی تکلس کرنے کا معاملہ بھی نہیں منتا اگر رسول اللہ صلی اللہ کی طریق پر عمل کر لیا جائے کہ نئیت کو قبر میں رکھتے وقت سب لوگ یہ کہہ رہے ہوں بسم ہمیں تو آتا بھی نہیں ہمیں تو یہ الفار آتے بھی نہیں سیکھیں ان کو بسم اللہ 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 کے نام کی ورکر سے اللہ کے حوالے اور ملت رسول اللہ پر رسول اللہ کے قریدے پر اب یہ تینوں سوالوں پر اس میں جواب ہیں صاحب ایمان اگر ملی ہوگی تو تینوں سوالوں پر جواب میں جائے ملت رسول اللہ کے قریدے پر ملت رسول اللہ کے قریدے پر سب کو لفظ میں تو یہ ملت رسول کو مضبوطی سے پر کرنا ہے صبح اللہ یہی صبح روئی کنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے ان میں سے کردے رسول کی ملت کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور انہی بات مجھے ان لوگوں میں سے کردے عظم غرمت جو تیرے نبی کی عزت اور غرمت کو اور فرحانی اور اس کا چرچہ کریں مجھے رسول کی عظمتوں کا چرچہ کریں مجھے ان لوگوں میں سے کردے وَأَعَسَّ قَلِمَتَهُ اور تیرے نبی کی بات کو جو غالب کریں اور جہاں نہیں پہنچی وہاں بھی پہنچائیں مجھے ان لوگوں میں سے کردے یہ میرے اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کردے حافظہ آندہو وَذِمَّتَ بُلُّ جو رسول اللہ کے آہد اور آپ کے ذمہ کی حفاظت کرنے والے ہیں آہد اور ذمہ کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اگلی بات میں وہ یہ دعا میں کہتے ہیں میرے بربردگار ہوں نے ان لوگوں میں سے کردے کہ جو تیرے نبی کی جماعت میں اضافہ کرنے والے قسم اینا یعای آخری بات میں جارہوں جو تیرے نبی کی جماعت میں اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر عیسائی لوگ سے آتا ہے کون ہیں عیسائی لوگ سے آتا ہے عیسائی لوگ سے آتا ہے مسلمان کسے نمبر پر ؟ کسے نمبر پر مسلمان ہیں؟ اب جن کو وہ مسلمان سمجھتے ہیں جو عالم اکفر ہے جن کو وہ مسلمان سمجھتے گئے ان میں سے ہم بہت ساروں کو خود مسلمان نہیں سمجھتے ہیں یہ ہمارا علمیہ ہے گوھر کریں ہمارا اس بات پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی جماعت اور ان کی امت میں اضافہ کروں میں بہت سارے لوگوں کو ایمان دار بناوں دارا ایمان میں لے کے آوں مسلمان بناوں حضور کے امتی بناوں حضور کے غلام پیدا کروں حضور کی غلامی کا دستوں ان کو تیار کا دستیل کیلئی ان کو ہم لوگوں میں سے لوگ ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جو کلمہ گوہ مسلمان جو دین اسلام کے بنیادی ضروری اقائق کو بھی بانتے گئے ہم آپس میں ان کو بھی مسلمان نہیں بانتے ہیں ہم نے دار ایمان بہت تن کرنی ہے بلکہ دین آ کر مسجدوں میں لے گیا گیا ہے بہت سارے جب تحفظِ حرامین کانفرنسے ہو رہی تھی تو اس وقت سے آلپورٹ پریس کلم کے اندر یہ بات ہوئی اور مجھے بھی دھا بتے گفتگو تھی تو میں نے اس میں یہ کہا میں نے کہا بھئی یہ بڑا اچھا لوگ کا ہے کہ مسلمان سم کے سب تحفظِ حرامین کے نعرے لگا رکھے ہیں جب نماز پڑھتے گئے تو سب کی مسجدوں کا کمنا کم تو کاما ہوتا ہے لے کر جب سب سے ہڑتے گئے تو پھر یہ ایک کیوں نہیں ہوتے ہیں ابھی موقع ہے کہ ابھی سب ہی کو جانتے ہیں یہ چلتے ہی ہوئے اس محلے پر بھی ایک نہیں ہوئے اس موقع پر بھی ایک نہیں ہوئے کیوں نہیں ہوئے بلہ بلہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ مسجد والے دوسری مسجد والوں کو مسلمان نہیں مانگی گئے مسجد والے کو مسلمان نہیں سمجھ گا تو پھر گردے والے اور کلیسے والے کی اور دوسری کی بہتول دکھر والے کی کیا بات سمجھ گئے مسجد والے مسجد والے کو مسلمان نہیں سمجھ گئے جبکہ بارگائے نبوت پر چہابہ کو یہ سب کیا گیا ارشان پرمایا جس آدمی کو تم دیکھو کہ مسجد میں آ رہا گیا پر جا رکھا گیا آ رہا گیا جا رہا گیا پھشک دو رہوب ایمان اس کے مومنوں نے کی شہادت دیا اس کے مومنوں نے کی شہادت دیا اس کے مومنوں نے کی شہادت دیا ہمیں کہا اس سے ہم ایک دوسرے پر اتنا بدبہ نہیں ہونا چاہیے ایک طرف سے شرک کا فتو آتا ہے بیند کا فتو آتا ہے دوسری طرف سے پستا کا فتو آتا ہے بے عدد کا فتو آتا ہے یہ حالات ہیں اس قوم کو ایک صدی قدردنے کے باوجود یہ ایک صدی پرانہ برزگیر کا اختلاف ہے ایک صدی اور اس ایک صدی پرانے اختلاف میں امت کو اتنا پارا پارا اور ٹوگڑے ٹوگڑے کی جاتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ بار تحریکی لحاظ سے آپ کے سامنے رکھوں مولانا شرح علی صاحب دھانی کی ایک کتاب ہے عربہ دیس سرہ سا کیا نام ہوئی بردان سے مل جاتی ہے ایک منٹیٹس اور بیئیس سے کچھ دس بیس کم ہوگی اس کی قیمت تو اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک بات دکھی ہے دلی کے شاولی اللہ دل بی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں شاہ اسمائل دیرین انہوں نے ایک کتاب لی کی تھی تقویہ تلیمان کیا لیکی تقویہ تلیمان انہوں نے ایک کتاب لی کی بیسکلی انہوں نے عربی زبان میں لکھی قرآنی نیانت اور حادیث یہ کتاب ابھی بھی ترجمہ سے ساتھ بعد مدارس کے اندر پڑھائی گیا رہی بڑی بڑی آپ نے یہ بات پہلے نہیں سنی گئے میں اس کا مفہوم آپ کو بتاؤں میں لبیل باقت تاکہ کنے وقت پر اس وقت دوں انہوں نے لکھا گیا کہ جب انہوں نے عربی میں اس کتاب کو لکھا اور وہ کتاب لے کر چند علماء کے سامنے اس کتاب کو لے کر آئے تقریباً پانچ ساتھ علماء ان کے نام بھی بڑا لکھے ہوئے اس وقت منہ یاد نہیں ہے ان کے نام علماء کے نام بھی بڑا لکھے ہوئے فلاں فلاں آ لیں بڑا بیٹھیں دیتے تو شاہ اسمائل بیلوی نے کہا کہ یہ کتاب میں لکھی ہے اور یہ عربی زبان میں ہے ظاہر ہے عامت الناس کو عربی سمجھ میں نہیں آئے لی تو اس کا ترجمہ جو گئے اگر کر دیا جائے تو لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اگر ترجمہ ہونا ضروری ہے لیکن ترجمہ بھی میں خود کرنا چاہتا ہوں اگر میں یہ کام کسی اور کسی میں لگاؤں تو جیسا میں ترجمہ چاہتا ہوں ایسا بھی ہوگا اور میرے پاس ترجمہ کرنے کے لئے یہ وقت رہی ہے میں حج پہ جا لگا ہوں اور حج سے واپسی پر میرا ارادہ سرحبی علاقے میں جہادی جہادی رشکر کے ساتھ جانے کا گئے مون کی اپنے انفاظ میں بات وہ کہتے ہیں نہ وہاں جانا چاہتا ہوں لڑنے کے لئے یہ دہا پر تو اب میرے پاس تو دیکھوں تو وقت تو کوئی نہیں لیکن اگر ایک بات مجھے بتاؤ کہ اس کتاب کے اندر کچھ میں نے سخت انفاظ لکھے دیئے اب یہ بات سمجھ نہیں گا نہیں منہوں نے کیا کہا کہ اس کتاب میں میں نے کچھ سخت انفاظ لکھے دیئے میں اور اس کی مثالیں میں ہم نے خود نہیں کہتے ہیں مثلا میں نے سختی کیا کی ہے کہ بعض کام مکرو تنزیحی تھے اور میں نے ان کو مکرو تحریمی لکھ دیا مکرو تنزیحی تھے میں نے ان کو مکرو اب یہ باسیسی بات ہے کہ دین کے اندر جو کام مکرو تنزیحی ہو اس کو اگر نہ کیا جائے تو بہتر گئے لیکن اگر ہو گیا ہے بیسے تو گنا نہیں ہوتا یہ حصول کی بات ہے لیکن مکرو تحریمی ہونا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے مکرو تنزیحی کو مکرو اور اسی طرح دوسری مثال اس سے بھی بڑی من ہونی ہے جو انہوں نے کہہ دی خود کہتے ہیں جو شرک خفی تھا جو کام شرک خفی تھا میں نے اس کو شرک جڑی نہیں دیا حانا کہ وہ عالم ہیں وہ جانتے ہیں کہ شرک خفی سے بندہ کافر نہیں ہوتا شرک جڑی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے لیکن وہ بہت اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے شرک خفی کو شرک کیا تو انہوں نے اس لیے ہوگا ان کے خان جو اس کی وجہ ہوگی وہ یہی ہوگی نا کہ تاکہ لوگوں کو زیادہ در آیا جاسے تاکہ لوگ در کے مارے یہ کام بھی نہ کریں تو ان کی نیت میں تو یہی ہوگا لیکن حقیقت تو یہ نہیں کہ جو شرک خفی ہے وہ شرک جلی ہو یا جو مخروب کر دی ہی ہے وہ مخروب تحرینی ہو کہنے لگے اب مجھے تم لوگ مشورہ دو کہ کیا اس کتاب کے اندر تبدیلی کر کے اس کو شائع کیا جائے یا جو میں نے لکھ دیا کا کیسے کی شائع کیا جائے بس اسی طرح چاہی ہونی چاہی گی صرف ایک بندہ تھا جس نے کہا کہ میں اس کو تبدیل کیا جائے شورش ہوگی علماء جانتے ہیں کہ یہ مقروب تنزیحی ہے اور یہ تحرینی ہے اور تحرینی گناہ ہے اور تنزیحی گناہ نہیں ہے تو اس طرح علماء پھر بات کریں کہ بیس چلے گی جگڑا ہوگا تو لہذا اس کو تبدیل کر کے پھر شائع کروایا جائے وہ مشورہ دینے والا اچھا اپنی تاکاش کہ اس کی بات کو اس وقت مان لیا جاتا اور یہ معاملے نہ اٹھتے تو مولانا نے آگے سے کیا کہا وہاں یہ لفظ آپ پڑھ سکتے ہیں کتاب کھون کر غالباً اس کا صفحہ نمبر ایک سو بانہ میں ہے جو میرے پاس موجود ہے اس میں انہوں نے کہا نہیں ایسے اشائے ہوگی اور لڑ بیڑھ کر لوگ صحیح ہو جائیں گے یہ لڑ بیڑھ کر لوگ لڑ بیڑھ کر لوگ لیکن میں کہتا ہوں مولانا آپ کو تو ایک سو ایساس سے زیادہ ہو گیا جو نہیں ایسے کہیں بالا کورٹ میں آپ داخل ہو گئے لیکن اس قوم پر کتنا بڑا کتنا بڑا ایک سلم ہو گیا کہ اسی ایک کتاب کی وجہ سے ایک طب کا دوسرے کو مشرک کر رہا گیا اور دوسرا طب کا دوسرے کو مشرک کر رہا گیا مین وہی کتاب ہے آپ اس اختلاف کی اولی تاریخ پڑھ کے بڑھ کریں انہوں نے لفظ کیا کہ لڑ بیڑھ کر سی کو جائیں گے لیکن آج تک وہ لڑے بڑھے ہیں مگت سری ایک ایک جماعت کے اندر تیس تیس جماعت سے نمدے پا امت کا شراظہ بھی کھڑ گیا امت اتحاد کھو بیٹھی اب جو اتحاد کھو بات کرے اس کو بھی مجھے ان سبتہ جاتا ہے کہتے ہیں یہ بندہ کوئی ذاتی مفاد لے کرنے کا لیکن یہ بات یاد رکھنا رسول اللہ کا بسادہ بڑھی ہے جو امت کو توڑتا لیا جو امت کو جوڑتا لیا اس سچ سے وہ جوٹ اچھا ہے کہ لوگوں کو جوڑ دے مگر سچ لوگوں کو توڑ دے ہمیشہ ہمیشہ امت کو جوڑ دے کی بات آپ اس نے بھائی بھائی بنایا رسول اللہ نے کیا بنایا بھائی کس بنا پر فرمائے من کھا اللہ الہائی بھائی اللہ سکر من قلب کی بابا مسلم المسلم اخل مسلم جس نے سن کے جل سے کلمہ ایمان پڑا وہ مسلم ہے اور جو مسلم کہا وہ دوسرے مسلمان کہا بھائی ہے مراد یدی درست دیتا رسول اللہ کی عام اب یدی درست دیتی ہے رسول اللہ کو آئے جوڑنے سے کیا نہیں جوڑا مدینہ میں گئے دعا کھانے کیا نہیں فرمایا کہ یہ سارے کے سارے تم بکھرے ہوئے کرتا میں میری وجہ سے تمہیں جوڑ لے گا بھائی بھائی تم سارے منتشلتے مل گئے تم کمرہ تھے میری وجہ سے ہدایت یافتہ ہو گئے تم کنگان تھے میری برکت سے اللہ نے تمہیں خوشحال کر دیا یہ باتیں جواکہ نے ارشاق فرمائی تو امام کو بھائی رہتے ہیں صحابہ انسار کیا کہتے تھے اللہ رسولہ امن ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے اور اس کے بعد اس کے رسول اللہ مجھے اور آب اپنے رسول سے حقیقی معنی محبت وفادار امتی بنائیں اور امت کے افراد میں جوڑ پیلا کرنے والا بنائیں امت کے افراد کو ڈینی طور پر ایک گزرے کے قریب کرنے والا اور دوسرے لوگوں کو دائرہ ایمان میں داخل کرنے والا بنائیں اور جو ایماندار گئے ان کو سینے سے لگانے والا بنائیں ان کو ڈکے مار کر دائرہ ایمان سے خارج کرنے والا اللہ ہمیں نہ بنائیں اللہ ہمیں دوسروں پر کفر کفر کے فتحے لگانے سے بچائے اور ہم مسئل کو کافر سمجھتے ہیں جس کو قرآن کافر کہتا ہے جس کو حدیث کافر کہتا ہے ہم اپنی طرف سے کسی پر کفر کا فتبانہ دیں یہ بڑا سندین حکم ہے آقا فرماتے ہیں جو ایک کسی کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور ہوتا ہے یا کہنے والا یا کس کو کہا دیا یہ بڑا اتحاد تمامنا ہے ہم تو چوٹی چوٹی بات کو کفر کے فتبانہ دیں ہم آتے لیے ہندل بلا موسیقی